دوستو ارلیوٹ پر آپ سے بھی کا سواگت ہے دوستو جدی آپ سے پوچھا جائے جو بینک آپ لوگوں کے ہر ہمیں سا سمسیہ رہتی ہے جو بینک والے موریٹوریم نہیں دے رہے ہیں آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کا لون ایکاؤنٹ اسٹینڈرڈ ہے اور آپ کو بینک والے موریٹوریم یا نوی ایف سی والے موریٹوریم نہیں دے رہا ہے تو اس ویڈیو میں ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس کو جاننے کے بعد اور جدی بینک نوی ایف سی کو آپ نے یہ چیز بتا دیا وہ ہر کمپ مجھے گا اس کے اندر وہ دو سیکنڈ کے اندر آپ کو موریٹوریم دے دے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہے گا اور یہ آر بی آئی کا ایک بہت ہی بارہ جبردست پاورپل میسائل ہے جس کو داگنے کے بعد جو ہے سبھی بینک نوی ایف سی موریٹوریم آپ کو دینے لگا چلی بات کرتے ہیں دھیان سے دیکھے گا یہ تو بولنا پڑے تھا اب لوگ مونرنجن کے لئے ٹینسن فری ہو جئے گا تاکہ دیکھیں سب سے پہلے جانیں گے جو اور آخر آر بی آئی کے پاس ایسا کون سا ٹولز ہیں جو آر بی آئی نے آپ سبھی لوگوں کو دیا ہوا ہے تاکہ اس کا استعمال کر سکے خدا نہ خاص تھا جب بینک نوی ایف سی والے منمانی کرنے لگے تو ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور بہت بڑی نولیج والی بات ہے اس ویڈیو میں سیکھیں گے اور اس چیز کو فولو کریں گے تو آپ کو موریٹوریم یا ریس ٹیکچرنگ اور آپ کے عویسکتہ نوسر آپ کے ریکوئرمنٹ کے قوڈنگ بینک نوی ا اسے جرور دے گا ساتھ ساتھ نہیں دیتا ہے تو آر بی آئی ان کے اوپر تگری والی کاروائی کرے گا اور جبردست کا اس کے اوپر مسائل داگ دے گی آر بی آئی چلی جی مسائل داگنے کا مطلب اس کے اوپر کاروائی کرے گی مونیٹری پینالٹی یعنی جرمانہ بھی لگا سکتی ہے لائسنس بھی کینسل کر سکتی ہے اور بہت اور بھی کچھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور بھی کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے جو آر بی آئی جو آر بی آئی کا جو ایکٹ ہے اس کے ان چلیے آگے بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے سمسیہ کیا ہے سمسیہ یہ ہے بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں میل بھی کر رہے واتس اپ بھی کر رہے لیکن ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کا لیا ہوا ہے دیان سے دیکھے گا اس میں کیا کچھ بات ہے بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جو یا واتس اپ کر رہے ہیں سر ہمیں موریٹوریم یہ بینک نہیں دے گا دیکھے گا کون کون سی کمنٹ آ رہی ہے دیکھیں سنتوز پٹیل لکھتے ہیں سنتوز پٹیل نے واتس اپ کیا ہوا ہے آج کا ہی ویڈیو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ یونین بینک کے بارے میں بتائیے سر پلیج اس کا مطلب سنتوز پٹیل کا کوئی instant personal loan ہوگا یا personal loan ہوگا یا جو کوئی بھی loan personal loan personal loan کے علاوہ create card card پر loan ہو یا کوئی بھی personal loan ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا loan ہو تو یہ بول رہا ہے یونین بینک اس کو نہیں دے ٹھیک ہے نہیں دے رہا بھی بات کریں گے پر جوال ہیلتھ ٹیپس یہ بہت سے رہے ہیں سر ای یو ای سمال فائننس بینک والے موریٹوریم نہیں دے رہے سر پلیج ہیلپ می میرے گھر میں بہت بڑا میڈیکل پروبلم ہوا ہے چلی پر جول ہے پر جول کا بھی سمسیہ بہت گمبیر ہے اس کا ای یو بینک سے کوئی ایسے لون چل رہا ہوگا personal loan ہو instant personal loan ہو create card ہو create card پر instant personal loan ہو یا instant loan ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی loan چل رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے کسی بھی بینک سے کسی بھی nbfc سے چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہاں بتایا بھی ہے اس ویڈیو میں اس کا بھی solution دھوننے کا کوشش کریں گے چلیے آگے اس کے بعد دوسرا comment کیا ہے دوستو دوسرا comment ہے ایک سنجوب پتھاریا کا ہے سنجوب پتھاریا جی پوچھ رہے ہیں جو اس کو فلرٹن کمپنی والے میں نہیں دے رہا ہے moratorium اور moratorium نہیں دے رہا ہے کسی طرح اچھا ہے بولے فلرٹن کمپنی والے جو ہے اس کا loan چل رہا فلرٹن سے اور اس کو کسی طرح کا کوئی moratorium نہیں دے رہا اب بتا اب دیکھیں نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دے رہا تو اس کا سمادھان اس ویڈیو میں ابھی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ربیا نے کیا کہا ویڈیو کے ڈسکیپسن میں بیب سائٹ دیا ہم لوگوں کا اس کو اوپین کر لی جو اوپین جب کرو گے دوستو تو ابھی ہم آپ کو خوشکوری والی بات بتائیں اور آر بے کس طرح سے ان سبھی بینک اوپر کاروائی کر سکتی ہے اس کے اوپر ابھی بات کریں گے پر دیکھیں سب سے پہلے دھیان سے دیکھے گا آر بیا نے کیا کہا تھا دیکھیں آر بیا نے جو کچھ بھی کہا ہے سب ہی انڈیا جیتنے بھی بینک کا نام آپ نے بتایا جیسے دیکھیں یونین بینک آف انڈیا ہے ایو ایس مول فائننس بینک ہے اور ایک اور کیا ہے فلرٹن ہے یہ سب انڈیا میں ہی ہے نا یہ سب انڈیا میں جدی ہے تو اس کو جو آر بی آئی ہے اس کا بات تو مننا پڑے گا آر بی آئی کا جو آر بی آئی نے جو نوٹیفیکیشن نکالی ہے اس کو تو مننا پڑے گا انڈیا کے باہر جدی رہتا تب تو اس کو مننے کی جوزت ہوئی تھی تب تو منتا ہی نہیں کیونکہ جیتنے بھی بینک انڈیا میں آپریٹ ہوتی ہے سب کو ماننا پڑے گا جا ٹھیک ہے تو اب آر بی آئی نے کیا کہا تھا ریجولیوشن فریموک 2.0 کے تحت ابھی تو 2.0 اپلی کے بل ہے ٹھیک ہے 2.0 میں آر بی آئی نے پانچ مائی 2021 کو کیا کہا تھا جو آپ دو سا ٹو ایئرز کا موریٹوریم لے سکتے ہیں یا ٹو ایئرز کا ری اسٹکچرنگ لے سکتے ہیں جدی آپ کا لون ایکاونٹ 31 مارچ 2020 تک ایس ٹینڈر ہے اور ایس ٹینڈر کے نائنٹی ڈیج کے بیچ کا جدی ڈیفالٹ ہے تو آپ کو موریٹوریم یا ری اسٹکچرنگ لے سکتے ہیں لیکن یہ بینکوں کا سول ڈسکریشن ہوگا دھیان سے ایک ایک ورڈ سنتے ہیں لیکن یہ بینکوں کا سول ڈسکریشن ہوگا وہ موریٹوریم آپ کے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے دے سکتی ہے یا ری اسٹکچرنگ دے سکتی ہے لیکن یہاں تک تو میں نے بتا دی لیکن اب جیادہ تر کیس میں ایسا دیکھا گیا ہے جو بینک کیا کیسے دیکھتی ہے جو اکتیس مارچ 2021 تک یدی آپ کا لون ریگولر ہے جیدی آپ کا لون کیا ہے دوستو جیدی آپ کا لون کا ای ایم آئی ریگولرلی گیا ہوا ہے اکتیس مارچ 2021 تک یعنی مارچ تک مارچ 2021 تک ریگولر گیا ہوا ہے پیڑ ہے اور اپریل می جون جولائی اگست اب تو اگست دے آ گیا تو ان سب ہی اس کیس میں بینک آپ کو موریٹوریم دھیان سے سنیے گا یہاں جو بات بات ہو موریٹوریم یا ری اسٹکچرنگ گرانٹ کر سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن یور انکم وایبلیٹی وایبلیٹی ٹھیک ہے جی اب یہ جدی بینک کو یہ یہ اصلی والی مدہ یہ ہے یہ انکم وایبلیٹی بزنس وایبلیٹی یہی ایک ایسا مدہ ہے جس کو بینک پکڑتی ہے ٹھیک ہے بینک این بی ایف سی اور ابھی کے سیچویشن میں یہی لوگ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے بینک این بی ایف سی نہیں دے لیکن جدی آپ کا انکم وایبل ہے کیا ہے جدی آپ کا انکم وایبل ہے یعنی آپ کا آپ کا انکم آنے والا ہے جتنے ٹائم کا موریٹوریم آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یعنی موریٹوریم پیریٹ جتنے بھی ٹائم کا آپ مانگ رہے ہیں اس موریٹوریم پیریٹ کے بعد آپ آپ کی جو انکم ہے وہ بینک کے نظر میں آنے کی سمبھاونا لگ رہی ہے یا تو بینک آپ کو موریٹوریم یا ریہ سٹیکچرنگ جرور دے گی ہنڈیڈ پرسنٹ دے گی ہاں کل یا پرسوں کے ڈیٹ میں ہم نے بتایا تھا ایک ہم لوگ کے پاس میل آیا ہوا تھا HDFC لیمیٹیڈ جس سے کے ساتھ ان کا ہوم لون چل رہا تھا تو HDFC اس کو موریٹوریم یا ریہ سٹیکچرنگ دینے کے لیے ان سے پروسیسنگ فیس چارج کر رہی ہے پروسیسنگ فیس چارج کر سکتی ہے پروسیس کرنے کے لیے یہ ساری چیز ہے جو آپ کو جانا جروری ہے اب دیکھئے اب بات آ جاتی جدی آپ کا انکم دھیان سنے گا اب یہاں پر جدی آپ کا انکم بھی کیا ہے دوستو انکم بھی وائبل ہے آپ کا لون ایکاؤنٹ سٹینڈر ہے 31 مارس 2021 تک یا آپ کا مارس تک ایمائی کلیر ہے مارس 31-31 2021 تک اور ان سبھی چیز کو ہونے کے باوجود بینک اور آپ کے فیملی میں میڈیکل ایمرجنسی بھی ہے جیسا آپ یہ کمنٹ آیا تھا میڈیکل ایمرجنسی بھی ہے تو ان سبھی سیچویشن کو ہونے کے بعد جدی کوئی بھی بینک یا نبی ایف سیز آپ کو موریٹوریم یا سٹیکچرنگ گرانٹ نہیں کر رہی ہے تو پھر کیا کریں گے تو آر بی آئی کے اس کو پاس ایک ریٹین میں کمپلین دیں گے اس بینک نبی ایف سیز میں بھی ٹھیک ہے میریجر کے نام کمپلین دیں گے اور اس کو وہاں پر دیں گے اور اس کا کوپی اپنے پاس ریسیبنگ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس پر جدی کاروائی کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کاروائی کرتی ہے تو اس کا جو ہے دوستو جو بینک یا برانچ میں جہاں کئی بھی دیا آپ نے اس کو لگا کے اب دیکھیں اب میں بتاتا ہوں جادو دکھاتا ہوں جادو تو نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ یہ گوگل پر آئیے گا یہ سب سے سادھارن طریقے سے بتاتے جارے گوگل پر ڈال دینا ہے ری بی آئی ٹھیک ہے ری بی آئی جیسے ڈالوگی دوستو تو یہ ری بی آئی کی اوپیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پیج اوپن ہو گیا پیج اوپن ہونے کے بعد یہاں پر دیکھے گا کیا آتا ہے یہ دیکھیں لوج کمپلائنٹ یہاں پر لوج کمپلائنٹ کر لیجیگا ٹھیک ہے یہاں سے کمپلائنٹ فائل کر لیجیگا اب اپنی یہاں سارا ڈیٹیل ڈال لیجیگا جیسے بینک ہے تو بینک کی کیس میں یہاں پر دیکھے گا بینکنگ اومبس ڈمین ہے ٹھیک ہے آر بی آئی کے انڈر یہ کیا ہے یہ سرکاری چیز سرکاری سنسطہ یہ آر بی آئی کے انڈر ہی سارا ریگولیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بینکنگ اومبس ڈمین ہے فائل کمپلائنٹ پر کلک کر دینا یہاں پر پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے دیکھے گا یہاں سے دیکھے ٹائپ آئپ انٹیٹی سیلیکٹ کر لیجیے بینک ہے تو یہاں پر بینک سیلیکٹ کر لیجیے یا ادھر ڈیٹیل آ جائے گا اس کو فیل کر لیجیے گا ٹھیک اسی طرح سے نبی ایف سی ہے کوئی لون اپ ہے تو یہاں پر دیکھے گا نبی ایف سی سیلیکٹ کر لیجیے گا اور اس کو فائل کر کے اور ادھر آپ کے پاس کمپلائنٹ نمبر آ جائے گا ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کمپلائنٹ فائل کر سکتے اور بینک یقین مانکہ چلیے جدی آپ آپ کے پاس سارا چیز ہوتے بینک نبی ایف سی نہیں دے رہا ہے تو آر بی ای اس کے اوپر ضرور کاروائی کرے گی اور اس کو جب آپ دینا پرے گا بینک نبی ایف سی کو اور یقین مانکہ چلیے ہانڈیٹ پرسنٹ کی اس بات کی گارنٹی ہے جدی آپ نے صحیح سے اپلیکیشن بنا لیا اور صحیح سے اپلیکیشن بنانے کے بعد آر بی کے پاس اتنا چیز کر دیا یقین مانکہ چلیے جو آپ کو ہانڈیٹ پرسنٹ بینک نبی ایف سی لون پر رہات بھی دے گا جدی نپی ای کر دیا ہے تو انپی ای کو ریگولر بھی کر دے گا اور ریگولر تب ہو کرے گا جدی آپ کو موریٹرم یا ریس ٹیکچرنگ مل جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کا لون کو انپی ای سے نکال کر کے ایسٹینڈر کر دے گا یہ آر بی آئی کا آر بی آئی کا ریس ٹیکچرنگ کا جو نوٹیفیکیشن ماں بھی چاہیں گے ریجولیوشن فرمیورک ٹو پنٹ زیرو کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا اس کی انڈر یہ سب میں نے بات بتا ہے تو اس کا جو نوٹیفیکیشن ریجولیوشن فرمیورک ٹو پنٹ زیرو میں آر بی آئی کا ہوا ہے جب ایمپلیمنٹیشن جیسے آپ نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد بینک نے گرانٹ کر دی موریٹرم یا ریس ٹیکچرنگ یا ریجولیوشن پلین کو اپروب کرنے تک جدی آپ کا لون ایک آنٹ این پی اے میں سلیپ ہو جاتا ہے این پی اے میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد این پی اے میں جانے کے بعد کیا کرتی آپ نے ریجولیوشن پلین بینک اپروب کر دیتی یعنی اپروب کرنے تک جدی لون این پی اے میں چلا گیا تو بینک کیا کرے گی این پی اے سے نکال کر اس کو اسٹینڈر میں ریسٹور کر دے گی یعنی آپ کا لون ایک آنٹ این پی اے بھی نہیں ہوگا چاہے آپ کا پرشنل لون اینسٹینٹ پرشنل لون لون اون کریٹ کارڈ یعنی کسی بھی طرح کا ریٹیل لون لون ہے تو آپ کو اس پر کوئی چیندہ کرنے کی بات نہیں ہے تو اسی ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سے دل سے بہت بہت دن ہوگا کسی کے طرح کوئی دکت پرشنل یا تو کمنٹ کر لیجئے آپ کا بھی کمنٹ ہم لوگ لے لیں گے اور ویڈیو دیکھتے رہے ٹینسن فری رہیے دوستو